اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ناظرین ڈراما سیریل اشک مرشل کی ہم بات کرے تو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس کی مقبولیت ہے دورے فشار و بلال عباس کی کمیسٹری کو لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں پندرہ ایک ساتھ اور ریڈی کمپلیٹ ہو چکی ہیں لیٹسٹ اپیسوڈ بہت زیادہ مزہدار تھی آنے والی اپیسوڈز میں کیا ہوگا شبرہ کے شادی شمیر سے ہو پائے گی کی نہیں ہو پائے گی پرومو میں جو آپ نے دیکھا کہ شبرہ نے پھر سے بلال عباس کو پہلے تو پولیس آفیسر کو اس نے تھپڑ مارا تھا مگمبو خوش ہوا اب بلال عباس کو اس اپیسوڈ میں اس نے آنے والی اپیسوڈ میں ریپٹہ کروا دینا یہ سین دیکھ کے آپ بہت زیادہ ڈسپوائنٹڈ ہوئے ہیں ان سبھی بعض چیزوں کو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور اپنی پیڈکشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو آپ بہت زیادہ انجوائے کریں ویڈیو کو پیار دینے کا بہت بہت شکریہ ہے آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا بھی شروع کر لی ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک دفعہ پھر سے گزارش ہے کہ اس پریکٹس کو مزید تھوڑا سا اور بڑھا دیں کیونکہ مجھے کافی سپورٹ ہونا شروع ہوگی ہے ویوز بہت اچھی آنا شروع ہوگی ہیں آپ لوگوں نے ویڈیو پہ کمنٹ کرنا بھی شروع کر دی ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہے آئیے ویڈیو کا بقاعدہ ریویو شروع کرتے ہیں ناظرین سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ آنے والے پرومو میں آپ لوگوں نے جو دیکھا ہے کہ شیبرہ نے بلالہ باس کو پھر سے تھپڑ مار دیا پھر سے اسے مراد یہ ہے کہ پہلے اس میں پولیس آفیسر کو مارا تھا یہ سین دیکھ کے آپ کافی زیادہ ڈسپوانٹڈ ہوئے ہیں آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں کافی باتیں کی ہیں کہ ڈریکٹر نے یہ سین کیوں بنایا پہلے ایک پولیس آفیسر سے پولیس آفیسر کو تھپڑ کھلوا دیا اب جوہنا بلالہ باس کو اس نے تھپڑ مار دیا جو کہ فضل بکش کا اور شمیر کا کریکٹر کر رہے ہیں یہ لڑکی جتنے تھپڑ مارنے کی عادی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ فیوچر میں یہ خود بہت زیادہ تھپڑ کھائے گی خیر ناظرین یہ پہلے نمبر پہ تو بات کر لیتے کہ یہ ایک خیال بھی ہو سکتا ہے ایک خواب بھی ہو سکتا ہے کہ فضل بکش ایک خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنی حقیقت شبرہ کو بتا رہا ہے اور شبرہ نے اس چیز کو اکسیپٹ نہیں کیا اس کو شوق لگا اور اس نے اس کو تھپڑ مار دیا ایک وجہ بہت تو یہ ہو سکتی ہے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے دوسری جو زیادہ چانسز ہیں وہ یہی ہے کہ یہ ریالیٹی ہی ہے کیونکہ اوریڈی سکینہ اپنے لیٹس اپیسوڈ میں دیکھا کہ اس کو پوش کر رہی ہے کہ تم اپنے اس کو پرپوز کرو تم اپنے پیار کا اظہار کرو اپنی حقیقت بتاؤ اور ہو سکتا ہے کہ سچ میں ہی اس نے اپنی حقیقت اس کو بتا دی ہے اور یہ بات سنکے دیفنیلی شبرہ کو کافی زیادہ دھچکہ لگنے والا ہے کہ ایک فضل بکش نام کا شخص جو ہمارے گھر میں رہ رہا ہے ہمارے ساتھ کھانا کھال رہا ہے ایک فیملی میمبر کی طرح رہ رہا ہے اور سبھی کا دل بھی وہ جیت چکا ہے اور اس کے بعد جب اس کو یہ پتا چلے گا کہ یہ سب سے کرپ پولیٹیشن کا بیٹا ہے تو اس کو تو کافی شوق لگنے والا خیر جب اس کو کوئی اس کا ہاتھ پکڑتا تو اس کو واقعی غصہ آ جاتا وہ چھڑوانے کی کوشش بھی کر رہی ہے اسی کشمہ کشمہ اس نے پھر سے اس کو ریپٹا کروا دیا ہے خیر ناظرین ابھی تک شبرہ کو پتا لگے گا لیکن گھر میں دو افراد باقی ہیں اس کے ماں باپ باقی ہیں اس کو نہیں پتا میرا خیال ہے کہ یہ کریکٹر نیکسٹ اپیسوڈ میں ختم تو نہیں ہوگا اس کو یہ کنٹینیو کریں گے کیونکہ ابھی شبرہ کو پتا چلا شبرہ فوراں سے جا کے بتائے گی نہیں کیونکہ شبرہ کی بھی فیلنگز کئی نہ کئی ایکٹیو ہو چکی ہے وہ بھی اس کے ساتھ پیار کرنا شروع ہو گئی ہے تو وہ خیر غصہ تو کرے گی لیکن اس میں اس کی مدد جو نا سکینہ کرے گی سکینہ اس کو سمجھائے گی کہ دیکھو اس نے اتنے میر ماں باپ کا بیٹا اتنا صاحب حیثیت ہے اس کے باوجود اس نے اتنا کٹھن سفر جو نا اس نے تیہ کیا ہمارے گھر میں رہا ہے کہ اس نے سارے کام کاج کیے ہیں خیر یہ تو کمیسٹری ان دونوں کی آپس میں چلتی رہیں گی لیکن لیٹسٹ اپیسوڈ میں ایک سین ناظرین بڑا بڑا مطلب مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ نے دیکھا کہ شبرہ کے باپ نے جب شبرہ کی ماں نے اس سے شادی کی بات کی تو اس نے کتنا نیگٹیو فیڈ بیک دی ہے حالانکہ وہ اس کو ہمیشہ سے ملائی کہتا ہے اور اس کی ساتگی کی اور اس کی امانداری کی اس کی آنیسٹی کی ہمیشہ اس کے باپ نے تریف کی یہ جب اپنی بیٹی کی باری آتی ہے شاید باپ کا دل ہی ایسا ہوتا ہے جب بیٹی کی باری آئی ہے تو وہ صاف اس چیز کا نیگٹیو اس نے ریویوز دیئے ہیں فضل بکش کے بارے میں کہ اس کا تلیم کا فرق ہے اس کا پرسنیلٹی کا فرق ہے لائف سٹائل کا فرق ہے تو پہلے اس نے اس کی زبان ہی تھکتی تھی یہ کہتے کہ وہ ملائی ہے ملائی ہے یہ فیڈ بیک پرسنلی جو آنا کمنٹ باکس میں میں نے دیکھا کہ لوگوں کو پسان نہیں آیا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ناظرین بہت زیادہ دیر تک یہ پردہ اب نہیں گرہ رہے گا کیونکہ ڈراما اپنے کلائمکس کی طرف جا رہا ہے اب شبرہ کے بعد کسی کو پتا چلے گا تو وہ شبرہ کے فادر ہے اس کو بھی پتا چل جائے گا کہ یہ دعوت علی خان کا بیٹا ہے اور وہ کافی پریشان ہوگا کہ اس بندے کو میں نے اتنے عرصے سے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور اس نے ہمارے ساتھ جھوٹ بول ہے بلہ آخر انڈ آف دا ڈے جو سب ہی نے انڈرسٹینڈ کرنا کیونکہ اس کی جو منگیتر ہے اس کو بھی کافی چھٹکا لگنے والا ہمارے حرون بیگ صاحب موچھو والے انکل جو ہیں انہوں نے بھی اس میں پرابلم کرنی ہے برک ایف جو ہے اب شمیر نیکسٹ اپیسوڈ میں سامنے آنے والا آپ نے اس اپیسوڈ کو ضرور دیکھنا آپ کو بھی بے سبری سے انتظار ہے مجھے بھی بے سبری سے انتظار اس سین کا جب آمنہ سامنا ہوگا اور وہ اپنے اصل گیٹ اپ میں شبرہ کے سامنے آئے گا وہ سین واقعی قابل دید ہوگا دیکھنے والا ہوگا آپ کا اس ڈرامے کے بارے میں کیا خیال ہے اور آپ اس کو ابھی تک دیکھ رہے ہیں اور اس کے آئیس ٹی کو ابھی تک آپ سن رہے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں آج ڈرامہ دیکھ کے نیکسٹ ویک ناظرین میں ہمیشہ جو ہیں جس دن ڈرامہ لگنا ہوتا اس دن میں ریویو کرتا ہوں کیونکہ اس دن ریویو کرتا ہوں وہ تازہ تازہ ریویوز ہوتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا کہ ہماری پیڈکشن کتنی سچ ہے اور کتنی غلط ہے کیونکہ آپ فورا ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد ڈرامہ دیکھتے ہیں اور آپ دونوں کو میچ کرتے ہیں اور آپ کو سمجھ میں آجاتے ہیں کہ ہماری پیڈکشن کافی حد تک سچ ہوتی ہے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ